اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِالنِّيَّانِ تو کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک عامال کا مدار نیت پر ہے عامال کا مدار کئے پر ہے؟ یہ حدیث جہاں نے اسلام کی عامال کا مدار نیت پر اس کو امام بخاری کے علاوہ یا مسلم نے بھی لائیا ہے حدیث نمبر چار آزار دو سو بیس اے آٹھ سو بیس مسلم شریف حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو بیس امام ابودعود نے لائیا اس کو حدیث نمبر دو آزار دو سو ایک امام ترمیزی نے اس کو لکھایا حدیث نمبر ایک آزار چھ سو اٹھ سیتالیس امام نسائی نے اپنی سنن میں لائیا حدیث نمبر پچھتار امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لائیا حدیث نمبر چار آزار دو سو ستاویس امام ابن مبارک نے کتاب زوہد میں لائیا حدیث نمبر ایک سو اٹھ سی امام احمد نے مصند احمد میں لائے حدیث نمبر 168 امام بزار نے مصند البزار میں لائے حدیث نمبر 257 امام ابن حبان نے لائے اپنی اصحیح میں حدیث نمبر 388 امام ابن نویب نے حلیت الاولیاء جیل آٹھ سو پہ بیالیس امام دارکو دنی نے اپنی سنان میں حدیث نمبر 131 امام بہکی نے سنان القبرہ حدیث نمبر دو ادار دو سو چوپن اور بھی حوالیں اتنے ہیں میں نے کہا ہے تیرہ حوالے میں نے یہاں بیان کیے تو یہ حدیث نے واضح کیا کہ اصلا مدار کس پر ہے عمل کا نیت پر تو اب اگر آپ حضرت مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو مقام ابراہیم کے اس پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سجدہ کس کو رہا ہے کیونکہ نیت آپ کی کیا ہے اللہ کو سجدہ کرنے کیا ہے بلکہ میں ایک بڑی اہم بات بتا دوں آپ سرکار مفتی آزمین رحمت اللہ علیہ کی فتح و مصطفیہ دیکھے آپ اس کی جن نمبر ایک ہے صف و چہودہ حضور مفتی آزم کے زمانے میں کسی نے ایک سوال کیا کہ ہندو یا اتراز کرتے ہیں مسلمانوں پہ کہ تم ہم پتھر کے سامنے جھکتے تو تم ہمیں مشرق کہتے ہو تو تم بھی رو قعبے کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو تو پھر تم مشرق کیوں نہیں تو مفتی آزم نے کیا جواب دیا جواب سنیں سرکار مفتی آزم کا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو قعبہ ہے قبلہ ہے وہ ہمارے لئے ایک سنت ہے ڈسپلین کے لئے عبادت میں چاہتے ہیں ڈسپلین کا ہے ہم رہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قعبت اللہ میں ہی اللہ ہے یا اسی سنت میں اللہ ہے اللہ تو سنتوں سے جہتوں سے مکان سے قید سے قید سے پاک ہے یہ تو ڈسپلین کے لئے ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے اس کی طرف ڈسپلین کے لئے رکھ کرتے اور اگر نعوذب اللہ کسی کا یہ عقیدہ ہو سنے گوھر سے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں قعبے کے پتھر کو سجدہ کر رہا ہوں وہ کافر ہے قعبت اللہ کے پتھروں کو ہم سجدہ اعترام کرتے ہیں کیونکہ قعبت اللہ ہے دوسرے گھر سے ممتاز ہے اللہ کا گھر ہے اعترام ایک الگ چیز ہے تازیم ایک الگ چیز ہے لیکن سجدہ ایک الگ چیز ہے زمین آسمان کا فرق ہے تو یہاں بھی جو مدار ہے وہ کائکہ ہے نیت کا کہ نیت قعبت اللہ کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے قعبے کے پتھر کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے تو اصل میں نیت دیکھی جائیں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی قبر پر سجدہ کرتا ہے تو آپ وہاں اس کی نیت کیوں نہیں ریکھتے جب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تازیم کا سجدہ کر رہا ہوں تب بھی آپ اس کی نیت نہ دیکھیں فتوے لگا دیتے ہو آپ یہاں بھی تو دیکھو شرک کے معاملے میں تو نیت مان لی جائیں گی کہ شرک کے مقابل ہو جب کہہ رہا ہے کہ تازیم کا سجدہ ہے لیکن چونکہ تازیم حرام ہے تو وہاں اعتبار نہیں ہے تو حرام کا حکم ہم لگائیں گے لیکن شرک کا حکم نہیں لگائیں گے اور نتیجہ یہی ہوا کہ جب یہ نیت کا جو معاملہ ہے اگر اس کو نہ ترانداز کر دیا جائے نیت نہ پوچھی جائے بس آپ نے وہ قیفیت دیکھی اور دھاڑ سے فتوہ لگایا سامنے اللہ چیخ رہا ہے کہ دیکھیں صاحب یہ اگر میں چوم رہا ہوں چادر کو تو بھئیہ یہ رکو مت بولو اس کو یار جھکا ہوں میں چادر چومنے کیلئے تو آپ کو دیکھ رہا ہے رکو کر رہے ہو آپ جی نہیں بھئی میری نیت رکو کی ہے ہی نہیں چومنے کی ہے نیت تو دیکھو ارے بھئی آپ سجدہ کر رہے ہیں ارے بھئی میں سجدے کیلئے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں نہ اس کو خدا سمجھ رہا ہوں اس صاحب مدار کو تازیم کر رہا ہوں تو اب تازیم پر حکم لگا سکتے کہ اس طرح تازیم جائز نہیں لیکن نیت کی بنیاد پر شرک کا فتوہ تو نہیں لگا سکتے اور اگر فتوے لگانے کا اتنا شوق ہے اور ایسا آپ نیا دین گڑنا چاہتے تو پھر میں کچھ ایسی حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ جو ان کے عقیرے کی دھجیاں اڑا دیں گی اور اس سے آپ کو اب اہل حدیث کی جہالت پتا چلیں گی کہ روح زمین کی کتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری انہی کے گھر کی چپیئے بیچار ہوگی دار السلام سے چپیئے صحیح بخاری کتاب السلام باپ باپ نمبر ارتالیس ہے اور باپ کا نام امام بخاری نے جو قائم کیا ہوا ہے حَلْ تُمْ بَشَا قُبُورُ مُشْرِقِ الْجَاهِلِيَتِ وَيُتَّخِذُوا مَقَانُهُ مَسَاجِدًا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا جہالت کے دور کے مشرقوں کی قبریں کھوٹ کر ان جگہوں پر مزیدیں بنا لی جائے یہ ایک باپ قائم کیا ہے پھر اللہ کے رسول کی حدیث لکھتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں لِقَوْلِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم لَعْنَ اللَّهُ يَهُودَتْ تَخَذُوا قُبُورَ اَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجید بنا لیا یہودی کیا کرتے تھے جہاں کسی ولی کا ان کے ولی کا انتقال ہوتا تھا اسی قبر کے اردگید و پوری مسجد بنا لیتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبروں کو مسجد کے اندر داخل مت کرو یا قبر کے اردگید مسجد نہ بناو مسجد اور قبر علاقہ لوگو تو اس میں حرج نہیں ہے یہ حدیث لکھنے کے بعد پھر امام بخاری دوسری روایت نکل کرتے ہیں اسی باب میں کہتے ہیں وَمَا يُقْرَحُ مِنَ السَّلَاطِ فِي الْقُبُورِ کہتے ہیں قبروں کے سامنے نماز پڑھنا مقروح ہے شرک نہیں ہے کیا ہے جملے سنیں وَمَا يُقْرَحُ مِنَ السَّلَاطِ فِي الْقُبُورِ قبر کے سامنے نماز پڑھنا اب جب قبر کے سامنے آپ نماز پڑھیں گے تو سجدہ کس کو ہو رہا ہے ظاہرا قبر کو یہ ہو رہا ہے نا رکو کس کو ہو رہا ہے قبر کو ہاتھ بانھ کے آپ کس کے سامنے کھڑے قبر کے مگر یہ مقروح فرمایا گیا کیوں کہ قبر کی طرف رکھ کرنی کی اجازت نہیں لیکن آپ کے شرک کا فتوہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اس لئے کہ آپ کی نیت قبر کو پوجھنے کی نہیں ہے تو مقروح ہے سری دیکھئے مقروح کہہ رہے ہیں امام بخاری وہابی شرک بولتا ہے اس کو اور پھر آگے کہتے وراء عمر عبدالخطابی رضی اللہ عنہ عنا سبن مالکین کی سلی اندہ قبر کہتے کہ حضرت عمر عمر المومنین فاروق عظم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عنا سبن مالک ایک قبر کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں کون نماز پڑھ رہا ہے صحابی رسول عنا سبن مالک جو حدیث کے بہت بڑے راوی ہے سرکار کے دس سال سرکار کی صحبت میں رہے حضور کے غلام ہے دس سال کیا وہابڑا زیادہ شرک اور توحید سمجھ رہا ہے اور عنا سبن مالک دس سال رسول کی صحبت میں رہے کے نہیں سمجھے عمر ابن خطاب نے دیکھا رہا ہے عمر ابن الخطابی رضی اللہ عنہ عنا سبن مالکین یسلی اندہ قبر دیکھا کہ عنا سبن مالک کیا کر رہے ہیں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ قبر رسول کی بھی نہیں تھی یہ کام قبر تھی فقالا القبر القبر حضرت عمر نے دیکھا تو آباد دیکھا کہ اے عنا سبن قبر 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 یعنی قبر کے سامنے قبر کے سامنے اب آگے الفاظ سننے بخاری کے لگاؤ امام بخاری پہ فتوہ اگر جورت اور امت ہو امام بخاری کا کہتے وَلَمْ يَعْمُرُوا بِلْعَادَى حضرت عمر نے قبر قبر کہہ کے روکا لیکن نماز دورانے کا حکم نہیں دیا یہ حکم نہیں دیا کہ نماز دورانے کا حکم نہیں دیا تو روکا کیوں کہ مقروح ہے اور اگر شرک ہوتا تو کہتے تمہاری تو نماز بھی نہیں نماز بھی دوران دوبارہ کلمہ بھی پڑھو تم تو مشرک ہو گئے قبر پجھوا ہو گئے تم قبر کے سامنے نماز پڑھ کے اگر بیچار وحابی کو یہ حدیث بخاری کیلئے ملتی بتائی